ناظر خبر ہے جمہو کشمیر سے جمہو کشمیر میں نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی این آئی اے کی کارروائی مسلسل جاری ہے اسی سلسلے میں آج این آئی اے نے زلہ کپوڑا کے ہندوڑا کے کچھواری اور بھگاٹ پورا گاؤں میں ٹیرر فنڈنگ معاملے میں چھاپے مارے ہیں این آئی اے نے ہندوڑا میں ظہور احمد شاہ وٹالی کے نام پر تین غیر متحرک جائدادوں کو ضبط کیا ہے ظہور وٹالی کو ایجنسیوں نے دو ہزار سطرہ میں گرفتار کیا تھا وٹالی کی جائداد شمالی کشمیر کے کپوڑا زلے میں موجود ہیں کچھ میں پیچھلے کئی عرصے سے مختلف مقامات پر آوارہ کتوں کے حملوں میں بچوں سمیت کئی افراد زخمی ہوئے جس پر قابو پانے کے لیے آج زلہ ترقیاتی کمیشنر یاسین محمد چودری نے تمام متعلقہ محکمجات کے افسران کے ساتھ اپنے چیمبر میں ایک میٹنگ طلب کی جس میں انہوں نے تمام افسران کو کتوں کے حملوں پر قابو پانے کے لیے اہم ہدایہ جاری کی اس کے علاوہ سڑکوں پر جانوروں کو چھوڑ دینے والے مالکان کے مطالب بھی اہم احکامات صادر کیے گئے ہیں آج ہم نے ڈسٹرک پنچ کی فرسٹ ایس پی سی ای کمیٹی میٹنگ رکھی ایس پی سی ای میں نے سسائیٹی فور پریونشن تک قویلٹی آٹھو آنیمالز اور اس ایس پی سی کمیٹی میں مختلف ڈپارٹمنٹس کے لگلے گستران میمبرز ہوتے ہیں اس کا ٹویل پوائنچ ایجنڈا تھا جس میں سب سے ایمپورٹنٹ تھا جو رائزنگ پوپلیشن آف سٹری ڈاگز ہے پنچ ٹاؤن میں پٹیکلرلی انہیں ہم کیسے ٹاکل کریں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے شہروں میں شد اگر جمعوں میں بھی یہ سٹریٹ آف پرابلم ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے اٹاک ہو رہے ہیں اور موت بھی ہو رہی ہے تو ہم یہ پریونٹ کرنا چاہتے ہیں زلہ پنچ میں اور آکٹ کے تہت یہاں اس پروسیجر کو کیری آؤٹ کرنے کے لیے ایک سپسپک میتیلولوجی ہوتی ہے جس میں یہ ماس سٹریلائزیشن اور آدھر کاسٹریشن انکلوڈڈ ہے اور کیسے ہونے ہم واپس پھر ریلیس کرتے ہیں تو یہ پروسیس ضرور آنے والے وقت میں ہم زلہ پنچ میں دیکھیں یہ بلکل یہ ضروری ہے کہ ہم جو پاسو جانور جب بورے ہو جاتے ہیں یا جو کوئی بیسٹ آف برڈن آنیمولز ہیں جو وہ کیری نہیں کر پاتے کچھ روڑ تو ان کے مالکان ان کو ایسی ابانڈن کر دیتے ہیں اس کو کیسے پریونٹ کیا جائے تو اس کی بھی ایک سٹ میتیلولوجی ہے جلے کی جو کنائن پوپلیشن ہے اس کی انمیریشن اور ریسٹریشن کرنا مصبیل آثورٹی کی زمیداری ہے اور جو ایکوین پوپلیشن ہے ہورس پوپلیشن جس میں ڈانکیز اور مولز انکلوڈ ہوتے ہیں اس کی زمیداری ویٹنری آثورٹیز کے پاس ہے چیف آنیمولز گرنٹری آفیس کے پاس ان دونوں کی ریسٹریشن پوسیس کو ہم ایکسپی ڈائیٹ کرنا چاہیں گے اور جب ایک بار ریسٹریشن ہو جائے گی تو تبھی ابانڈنڈ آنیمولز کی ایڈینٹیفیکیشن ہو پائیں گے جو ابانڈنڈ آنیمولز کی زمیداری انہی کے ایکسونرز کی ہوتی ہے اور ایڈینٹیفیکیشن کے ذریعہ انہیں ٹریک کر کے واپس ہانڈوور کرنا پر کر پائیں گے فیلحال ایک ہمارا کھنکوٹ میں آنیمولز شیلٹر بن رہا ہے ایک پچاس لاکھ کا پروپوزل ہم نے منسٹری آف ہاؤسنگ اور اربن افیاد سے شیئر کیا ہے اور اس کی کمپیشن کے ساتھ ہی ہم ایسے جو بھی آنیمولز ہیں ان کو وہاں پہ ایفیکٹیولی تل در ٹائم مگام زون کے آرمپورہ میں تنظیم القطوب کی جانب سے سالانہ تعلیمی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے اس کانفرنس میں بچوں نے بڑی تعداد میں شرکت کر کے اپنے تعلیمی جہور پیش کی کانفرنس میں ملک بھر کے علماء کرام نے شرکت کی اس کانفرنس میں بہتین ہنر دکھانے والے بچوں کو انعماد سے نوازا گیا علماء نے زور دیا کہ بچوں کو دیندار بنائیں اور انہیں اسلام کی تعلیم سے روشن کریں اس کے علاوہ علماء کرام نے بچوں کو برائیوں سے بھی دور رہنے کی تلقین کی بانی تنظیم مولانا غلام اسکری آلاللہ مقامہ نوراللہ مرقدہ الشریف جنہوں نے گیارہ آگست انیس سو ارسٹھ میں ایک ادارہ قائم کیا تھا جس کا نام رکھا گیا تھا تنظیم المقاتب اسی ادارے کے زیر احتمام پورے وادی کشمیر کے مختلف علاقوں میں ہر سال دینی تعلیمی کانفرنسیں ہوتی ہیں جس میں مقاتب امامیہ کے منتخب بچے اپنے اپنے بہترین مظاہرے کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ شورائے کرام نظران عقیدت پیش کرتے ہیں اور علماء کی تقاریم بھائیوں سے یہی گزارش کروں گا کہ جب کسی عالم دین نے آیت اللہ العجمہ سید علی سیستانی اور آیت اللہ العجمہ سید علی خاملائی حفظ اللہ ان دونوں مراجع کرام سے یہ سوال کیا تھا کہ آغا میں ہندوستان کا ہوں ہندوستان میں زندگی گزارتا ہوں اب یہاں سے میں واپس اپنے ملک جا رہا ہوں آپ کا کوئی میسیج کوئی پیغام تو ان مراجع کرام نے ایک ہی فقرہ کہا تھا کہ جا کے ہمارے قوم کے نوجوان بچوں اور بچیوں کو ہمارا سلام کہنا اور ان سے یہ کہنا کہ اسلامی ایڈوکیشن بھی حاصل کریں اور ایکیڈمک ایڈوکیشن بھی حاصل کریں دونوں تعلیم حاصل کریں اسلامی بھی اور ایکیڈمک بھی ماشاءاللہ یہاں کشمیر میں جنوب سے شمال کا پارو مردب سے مردب سے مردب کے جتنے بھی ہمارے دستی ہیں وہاں مقاطب کا قیام اور یہ جو مقاطب میں جو دونی بیداری کی جو تعلیم دی جاتے ہیں اس کا سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ ہے معاشر سازی سوالیہ معاشر سازی آپ جانتے ہیں اگر اس سوشل میڈیات یہ خطرنات غار چلتا ہے اگر اس دوروں ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دے کر نہ بچائیں تو یہ ہمارے نسل آگے ہماری خطرات ہے اخلاع دورت کے عادت کے طور پتہ نہیں ہم کہیں کہ نہیں رہیں گے اس لئے آج ان مقاطب کی زیادہ زورت ہے جہاں یہ دینی بیداری کی تعلیم دی جا رہے ہیں یہ آج جو یہاں پروگرام چل رہا ہے یہ سالہ میں دینی تعلیم کانفرنس ہے یہ ہمارے سالہ میں دینی تعلیم کانفرنس سلسلے کی پانچی بھی پڑھی ہے یہ بھی دو اجلاس بات ہے جو نقصون بڑھگام اور سرنگر کا انشاءاللہ بات اس میں کیا جو ہم بچے یہ دینی تعلیم کانفرنس ہے اس میں ہم بچوں کو اس لئے یہاں لاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ سالہ گزشتہ کے دوران انہوں نے جو بھی سیکھا ہوگا دینی بیداری کے حوالے سے اس کا یہاں ایک شوہ کریں دکھائیں تعلیم مظہرہ کریں